جہاں بات ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی سے الٹرا پروسیس فوڈ کو نکال دینا ہے تو پروسیسنگ اور الٹرا پروسیسنگ کیا ہوتی ہے لیکن اگر ایک نیچرل انگریڈینٹ کو اتنا ریفائنڈ کر دیا جائے اتنی اس کی کیمیکل موڈیفکیشن کی جائے فروزن ریڈی ٹو ایچ کک فوڈ کا استعمال بہت زیادہ کامن ہے اسلام علیکم ڈاکٹر سنیا بشیر ہیر کانسلسن ڈاک پلاؤجسٹ کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کی سردیاں بہت اچھی گزر رہی ہوں گی اپنی شگرز کا آپ لوگ بہت خیال رکھ رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ وہ تمام گائیڈنس جو ڈاکیڈی ٹیلی کیر آپ لوگوں کو بتا رہا ہے اس کو فالو بھی کر رہے ہوں گے اور آپ سب لوگوں کا شکریہ جو آپ لوگوں کے فیڈبیکس ہیں آج ہم سے اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اس ٹاپک پہ آپ نے اکثر روبیشتر جو ہے وہ بہت سارے آرٹیکلز پڑے ہوں گے بہت ساری میڈیا پہ باتیں سنی ہوں گی آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں کہ جو گزائیں ہیلڈی فوڈ آئیٹمز ہوتے ہیں اس میں ہم پروسسٹ فوڈز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں کہ پروسسٹ فوڈز کیا ہوتے ہیں اور پروسسٹ فوڈ اور پروسسٹ فوڈ میں کیا ڈیفرنس ہے اور کون کونسی ایسی فوڈ کیاٹگریز ہیں جو پروسسٹ میں آتی ہیں اور کونسی ایسی ہیں جو الٹر میں آتی ہیں اور ان کے کیا ڈس اڈوانٹیجز ہیں ہماری زندگی پہ کیا نیگیٹیو اثرات مرتب ہوتے ہیں ہماری ہیلتھ کو وہ کس طریقے سے کمپرمائز کرتے ہیں اس ویڈیو کوئنٹیجز ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس میں وہ کومنسٹ چیزیں بھی شامل ہیں جو شاید آپ کی زندگی میں روزمرہ میں استعمال میں ہو لیکن آپ نہیں جانتے کہ وہ صحت کے لیے کس طریقے سے نیگیٹیو ایمپیکٹ کر رہی ہے تو اس ویڈیو کوئنٹیجز ضرور دیکھئے گا اور اپنی زندگی میں سے ان تمام چیزوں کو نکال دیں تاکہ آپ کی صحت اور آپ کی زندگی جو ہے وہ بہتر طریقے سے گزر سکے تو جی ہاں الٹرا پروسیس فوڈ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈنگ پوسٹ پہ جاتا ہے اور بہت سارے ایسے آرٹیکلز آپ دیکھتے ہیں آپ کی نظر سے گزرتے ہیں جہاں بات ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی سے الٹرا پروسیس فوڈ کو نکال دینا ہے تو پروسیسنگ اور الٹرا پروسیسنگ کیا ہوتی ہے جتنی بھی چیزیں اللہ تعالی نے ہمارے لیے اس دنیا میں ہمارے لیے جو نعمتیں اتاری ہیں جس میں فروٹس ہیں جس میں ویجیٹیبلز ہیں جس میں گرینز ہیں بیٹ ہے یعنی کہ جتنا بھی اناج اللہ تعالی نے ہمارے لیے اتارا ہے جتنے بھی پھل سبزیاں ہمارے لیے اتاری ہیں ان کو آرٹیفیشل طریقے سے پروسیس کیا جائے تاکہ ان کی ہاف لائف جو ہے وہ بڑھ جائے ان کی شیلپ لائف بڑھ جائے اور وہ زیادہ دیر تک یا زیادہ دنوں تک زیادہ مہینوں تک زیادہ سالوں تک ان کی قولیٹی خراب نہ ہو تو اس کو ایک پروسیس سے گزارا جاتا ہے اس کو مزید ریفائنڈ کیا جاتا ہے اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پروسیسنگ آف دا فود ہو جاتی ہے اس میں کچھ ایسے کیمیکلز ایڈ کیے جاتے ہیں اس کی کیمیکل موڈیفیکیشن ہوتی ہے جس میں جو نیچرلی موجود جو کمپننٹس ہیں پروٹینز ہیں یا سٹارچ ہے یا فیک ہے وہ ایسے سبسنسز میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہ جلدی خراب نہ ہو اور دیر پار تک رہ سکے جیسے کہ ہم اپنے مارکٹس میں یا سپر سٹورز میں یا سٹورز میں دیکھتے ہیں کہ لمبے عرصے تک پروڈکس جو ہے وہ پڑے رہتے ہیں اور وہ چیزیں خراب نہیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ نہ صرف کنورجن کی جاتی ہے بلکہ اس میں ایڈیٹیو زیٹ کیے جاتے ہیں اس میں پریزرویٹیو زیٹ کیے جاتے ہیں اگین وہی ہے کہ اس میں ایک فلیور ایک ٹیسٹ ایک ارومہ کریئٹ کرنے کے لئے اور اس کو لدیر پار تک جو ہے وہ محفوظ رکھنے کے لئے یہ چیز یہ پروسس کیا جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ فود جو ہے وہ پروسسڈ ہے اب بات کرتے ہیں کہ آخر پروسسڈ فود میں اور الٹرا پروسسڈ فود میں کیا فرق ہے تو پروسسڈ فود ایکچولی ڈیفرنٹ کٹیگریز کے ہوتے ہیں جس میں مائل پروسسڈ ہوتی ہے موڈرے پروسسڈ ہوتی ہے اور پھر آتا ہے الٹرا پروسسڈ تو اگر تو یہ پروڈکٹ اتنا زیادہ ریفائن نہیں ہے مینمل پروسسڈ ہوئی ہے اور جو ایک اوریجنل آئیڈنٹیٹی آف دا مٹیریل ہے وہ زیادہ لاؤس نہیں ہوئی ہے تو اس طرح کی پروسسڈگ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مائل ٹو موڈرے پروسسڈ ہے لیکن اگر ایک نیچرل انگریڈینٹ کو اتنا ریفائن کر دیا جائے اتنی اس کی کیمیکل موڈیفکیشن کی جائے کہ وہ اپنی اوریجنل آئیڈنٹیٹی کو لاؤس کر دے اپنے اوریجنل جو ایک شناخت ہے وہی لاؤس ہو جائے تو اس طرح کی چیز کو ہم کہتے ہیں یہ الٹرا پروسسڈ ہے الٹرا پروسسڈ فود جب ریفائننگ اور اس پروسس سے گزرتا ہے تو اپنے اندر موجود تمام وائٹیمنز کو منرلز کو فائبر کو اوریجنل کارپ کونٹینڈ کو پروٹین کو سب کو لاؤس کر دیتا ہے اور یہ کنورٹ ہو جاتے ہیں کچھ نئے سبسٹینسز میں جبکہ منیمل اور مورڈرے پروسسنگ جو ہوتی ہے اس میں پروسسنگ تو ہو رہی ہے لیکن اس کے اندر اتنا زیادہ لاؤس نہیں ہوتا وائٹیمنز، منرلز، کارپس، پروٹین اس کے منٹین رہتے ہیں کچھ حد تک کچھ پروسسنگ کے نظر ہو جاتے ہیں اور کچھ حد تک رہتے ہیں اگر میں مائل ٹو موڈرے پروسسٹ فوڈ کی اگزامبلز آپ کے سامنے شیئر کروں تو اس میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ جیسے کہ ملک پیسٹورائز ملک ہم دبے میں جو دودھ کھریدتے ہیں باہر یہ آپ کا جو ہے مائل ٹو موڈرے پروسسنگ میں آتا ہے آپ کے پاس بریڈ جو بنتی ہے وہ آپ کے پاس مائل ٹو موڈرے پروسسنگ میں آتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ باہر سے کین میں جو فروٹس ویجیٹیبلز یا فروزن فروٹ خریدتے ہیں فروزن ویجیٹیبلز لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان کی شیلف لائف کو مینٹین کرنے کے لیے اس میں کچھ ایڈیٹیوز اور پریزرویٹیوز پرائیٹ کرتے ہیں لیکن وہ ویجیٹیبلز اپنے بہت زیادہ پروسس نہیں ہوتی کہ اپنا اوریجنل کونٹینٹ اپنا اوریجنل سٹرکچر یا اپنی اوریجنل آئیڈنٹیٹی کو لاؤس کرتے ہیں تو اس طرح کی چیزوں کون کہتے ہیں کہ یہ مائل ٹو موڈرے پروسسنگ ہے الٹرہ پروسسنگ میں جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ اس کی اوریجنل آئیڈنٹیٹی ہی لاؤس ہو جاتی ہے اس میں کیا کہ چیزیں شامل ہیں ہمارے پاس آتا ہے پروسسٹ میٹ یعنی کہ آپ جتنے بھی یہ فروزن میٹ باہر ملتے ہیں ڈفرنٹ برینڈز کے مئٹ ہوئے ہوتے ہیں الٹرہ پروسسٹ میٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے سیریلز آ جاتے ہیں آپ کے سوڈاز آ جاتے ہیں انسٹنٹ پروڈکس آ جاتے ہیں جس میں انسٹنٹ نوڈلز ہیں مگی ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس انسٹنٹ اوٹس آ جاتے ہیں یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ الٹرا پروسیس فوڈ میں آتی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم الٹرا پروسیس میں دیکھیں تو پری میٹ جو میلز ملتی ہیں فروزن ہم کباب ہیں نگٹس ہیں یہ تمام چیزیں بھی آپ کی الٹرا پروسیس فوڈ میں آتی ہیں جس کی اوریجنل آئیڈنٹیٹی لاؤس ہو چکی کوئی بینیفٹ نہیں لیکن صرف اور صرف نقصانات ہیں کیا کیا نقصانات ہیں اس کے الٹرا پروسیس فوڈ کے استعمال سے کرونک ڈیزیز ہو جاتی ہیں کرونک ڈیزیز یعنی کہ ڈائیبیٹیز شگر کا رسک بڑھتا ہے بلک پریشر کا رسک بڑھتا ہے موٹاپے کا رسک بڑھتا ہے انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے کولیسٹرولز بڑھتے ہیں اور لاز بیٹ نار ڈیلیسٹ کینسر کے خطرات بھی اس طرح کے پروسیس فوڈ کے بے تہاشا استعمال سے یہ کرونک ڈیزیز کا رسک بڑھتا ہے اسی جاری کے سے اس طرح کے چیزیں جو ہے وہ اڈکشن کرتی ہیں انسان بہت ہی اس کا اڈیٹیوز ڈیلیوے ہوتے ہیں تو وہ اوور ایٹنگ کا باعث بنتی ہے جس کی وجہ سے موٹاپا بیسے ہی یہ پروسیس فوڈ ہے اس کے اندر جو ہے وہ کیلوریز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور یہ اوور ایٹنگ کی وجہ سے یقیناً موٹاپے کا باعث بنتی ہے اس کے علاوہ چونکہ اس کے اندر نیوٹریشنز کچھ بھی نہیں ہوتے تو نیوٹریشنل ڈیفیشنسی اس کا ایکسس سیویوز نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کی طرف لے کے جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر موجود کونٹینٹ آپ کے ڈائیجیسٹف سسٹم کو خراب کرتے ہیں نظام حازمہ کو برے طریقے سے متاثر کرتے ہیں تو تضابیت کی شکایت بڑی کومن رہتی ہے پیٹ میں گیسز کی شکایت رہتی ہے نیوٹریشنز کی پروپر نہ ہونے کی وجہ سے آلٹرنیٹ کبز اور ڈائیڈیا کے شکایت رہتی ہیں اس کے علاوہ اس طرح کے پروسیسٹ فوڈ کا استعمال نہ صرف ہماری فیزیکل ہیلپ کو متاثر کرتا ہے بلکہ آپ کی منٹل ہیلپ کو بھی متاثر کرتا ہے اور ایک لیٹس سروے میں یہ بھی ہے کہ زیادہ استعمال الٹرا پروسیس فوڈ یعنی کہ اگر آپ بہت زیادہ جو ہے اس طرح سے سپر مارکٹ سے چیزیں لے کر آتے ہیں اور آپ کی زندگی اسی پر ڈیپینڈنٹ ہے جو کہ آج کل ہمارا بڑا کومن ہے کہ جو ورکنگ انوائرمنٹ جہاں گھر ہوں ہوتا ہے وہاں اس طرح کی چیزیں بڑی بے تہاشا سوڈاز کا استعمال بہت ہے اس طرح کی ڈرنکز کا استعمال بہت ہے فروزن میٹ کا استعمال بہت ہے فروزن ریڈی ٹو ایٹ کک فوڈ کا استعمال بہت زیادہ کومن ہے اس طرح کی چیزیں کھانے سے یقیناً جو ہے آپ کی مینٹل ہیلڈ دسٹراب ہوتی ہے انزائیٹی اور ڈپریشن کے ایلیمنٹس بہت زیادہ تیزی سے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں نیچرل فوٹس کی طرف پہنا ہے فروٹس لیں فریش فروٹ لیں فریش ویجیٹیبلز کا استعمال کریں جو فریش اناج اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے اتارا ہے ان کا استعمال کریں اور اگر آپ ایک اڈپٹڈ ہیں چیزوں کو اتنا انکارپریٹ کر چکے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سلولی اور گریجولی ویکلی یا منٹلی بیسس پہ ایک ایک دو دو چیزوں کو سواپ کرتے جانا ہے ہیلڈیئر آئیٹم سے اگر آپ جوسز اور اس طرح کے جو پروڈکس ہیں ان کے پروسس چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں تو نیچرل فروٹس کی طرف آ جائیں نیچرل ویجیٹیبلز کی طرف آ جائیں کریں کہ گھر کا بناوا کھانا کھائیں گھر کی بنیوی چیزوں کو فریس کر کے رکھ لیں تاکہ آپ لیمیٹر ٹائم ڈیوریشن کے اندر اپنی چیزوں کو ویل مینج کر سکیں اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنے سوپنگ ٹکنیک کو ضرور پرارٹائز کرنا ہے اور لاز بٹ نوٹ دلیسٹ کوئی بھی چیز کریتے وقت اس پہ بے شک لکھا ہوتا ہے کہ یہ شگر پری ہے یا یہ اس کے پیچھے لیبلنگ ضرور پرنی ہے ڈائیبیٹک پیشن اکسے ہم اسے سوال کرتے ہیں کہ ہم سیریلز ہیں اوٹس اس طرح کی چیزیں کھا سکتے تو بیٹر ٹو آوائیڈ دیس پروسیس فود کیونکہ وہ چیز جو سپر مارکٹ میں یا سٹور میں رکھی گئی ہے اس کو ایک لمبے عرصے تک منٹین کرنے کے لیے ان کے اندر جو ہے وہ پریزرویٹیوز اور ایڈیٹیوز موجود ہیں تو جتنا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے قریب رہیں اللہ تعالیٰ کے قریب رہیں یقیناً یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بے فائدہ نہیں اتاری ہیں اور ان کا موڈریشن میں استعمال ہماری زندگی اور ہماری صحت کو یقیناً تبدیلی لے کر آئے گا ایک پوزیٹیف تبدیلی لے کر آئے گا تو یہ ٹاپک آپ کے لئے انٹرسٹن ہوگا اور آپ اپنی زندگی میں سے ان تمام چیزوں کو آہستہ آہستہ گراجوالی نکالیں گے اور ہیلوی سویپس کریں گے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اور مجھے دعا میں آدھیں ناپس مجھے دعا میں آدھیں